آئندہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لیے بڑے ریلیف کی تیاریاں تنخواہوں اور پینشن میں 20 فیصد اضافے کی تجویز زیر غور درائے کے مطابق سرکاری ملازمین کے لیے ایڈھاک ریلیف بھی زم ہو سکتا ہے بجٹ میں تنخواہوں اور پینشن میں اضافی 142 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے تنخواہوں کے لیے 299 ارب روپے مختص کی جانے پر غور کیا جا رہا ہے درائے کے مطابق پینشن کے لیے 503 ارب روپے مختص کی جانے پر غور ہوگا گریڈ ایک تا بائیس تک کے ملازمین کے لیے تنخواہوں میں اضافے کی تجویز ہے بزرگ خزانہ ملازمین کے لیے 2016 سے 2019 تک ایڈھاک ریلیف تنخواہ کا حصہ بنانے پر بھی غور ہوگا رائے کے مطابق گریڈ اکیس اور بائیس کے سیول اور ملٹری افسران کے لیے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا گزشتہ بجٹ میں گریڈ اکیس اور بائیس کے ملٹری افسران کے لیے تنخواہ منجمت کی گئی تھی